اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نسیم اللہ تعالیٰ ہماری گرمانی کو اپنی بارکان کو فرمائی ہوتا ہے ہمارے حرش کو اللہ تعالیٰ کی بارکان کو فرمائی ہوتا ہے یہ عظیم زندگی سمعہ تک عمرہ کی بھی کیا آپ کو اطازہ کرتا ہے کہ بسلیم حضرت الرحیم علیہ السلام سے صلاف نہیں اپنے بیٹے ہماری سمعیز علیہ السلام سے گرمانی اللہ کی حضور بیش کی اور بیٹے ہمیں ایسا شاہد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی حضرت و شانت عطا فرائی کہ اپنے والد کے پر کوئی سمعہ کہ باجان جیسا آجاتا ہے آپ کو حکم دیا ہے تو جب انسان جو ہے وہ بندگی کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمہ کرم کس طرح ہوتا ہے کہ اگر وہ میڑی طرف میں تو پاندگی کرتا ہے کسی کو ہاتھ رکھتا ہے تو شفاہ ہو جاتی ہے کیونکہ آردھ خوشی کر دینے ہیں یہ تحرکیز دینے کسی ہمارے اقسام میں لکھا ہے کہ آج پر جو ہوں دربانی کرو اور اس عظیم دربانی پر منہ ذہن میں لکھو کہ وہ آج ساکرے پر سارہ چارہ ہزار سال پہلے میرے بندگیوں نے میرے رضا کے لئے پیش کی پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ یہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمائی یہ دادا جان حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ رضا اللہ اس میں ہمارے لئے کیا کریں تو آپ نے اشان فرمایا کہ اس حد اس کے ہر بات کے بدلے میں اس کے حد یہ ہے وہ چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سواب لکھ دیا ہے تو جو بھی ساتھ کے استطاعت ہے جو بھی طاقت لگتا ہے وہ قربانی کریں اور یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ حلوث کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے تو اس کے خون جو ہے وہ جیسے اس قربانی کا خون ہی کرتا ہے جانوے کا اس ساتھ کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے معاہ دیتا ہے آج کا عظیم دن یہ حضور عمیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شاب سرمایا کہ آج کا عظیم دن اس چیز کو یاد کرنے چونہی ہے کہ اے لوگوں یہ کہا کر رہتے ہیں میری قربانی میری نواز میری زدی میری موت سب اللہ کے لئے ہیں اور حضور عمیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاب سرمایا وہ عظیم کا عمیٰ تو مجھے اسی چیز کا حکم دیا لیا ہے وَآَنَا عَبَّرُ الْمُسْلِمِينَ اور سب سے پہلا مسلمان میں یہ قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شاب سرمایا کہ مسلمان ہونے کے لئے شک یہ ہے کہ یہ مسلمان کا ظاہر و باطن جلوت و حلوت اس کا ذکر اذکار اس کی قربانی سب اللہ علیہ وسلم کے لئے حضور چاہیے اس کو ریاقاری سے اس کو تکبر سے اس کو غرور سے بچنا چاہیے تو آج قرآن ہمیں این چیزوں کو باور کراتا ہے کہ ہم اپنے چار روزہ زندگی میں اللہ کو کس طرح لازی کریں کہ جب اللہ کی حضور ہم پیش ہو جائے تو ہمیں کسی کی زندگی کو شرمدگی نہ ہو بلکہ وہ ذات ہی سے خوش ہو جائے یہ آج جو ہے وہ چونکہ الحمدللہ آج کو جو معاملات ہیں وہ بہت کچھ شروعی سے تیپ آگئے ہیں جس کی لئے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ایسا سانجھ ہاتھ ہے ایسا حادثہ پیشنے ہی آگا تمام حجاج اکرام وہ پور امر طریقے سے ہونے اپنے فریضہ کا قدار کر رہے ہیں اللہ تعالی یہ سارا فریضہ پور امر طریقے سے تیپ آئے اور سارے حجاج اکرام با خلیت اپنے گھروں کو واپس آئیں اور رہا ہم سب کبھی صاحب نے حصیف فرمائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آپ نے حجت البدار اکشاق فرمایا تو حضور نے چار ادھریں فرمایا اور آپ نے ایک حج فرمایا اور اس سے عظیب استعمال وہ سب سے بڑا مسلمانوں کا استعمال تھا جس میں تقریباً ایک اللہ چوبیس ہزار صحابہ اکرام جو کہ انبیئے اکرام اور اس لئے عظام کی طلاعات کے برابر ہیں صحابہ اکرام مشروع سروائے تو آج میں حجت البدار کے چند اکتباسات جو آپ نے اکشاق سروائے اور پوری انسانیت کو مسلمانوں کو پوری انسانیت کو ایسا درس دیا جب غیر مسلموں بھی کہتے ہیں کہ کسی ویزن میں کسی یادکہ نے کسی سجن میں کسی سربراہ نے ایسا سبت نہیں پڑایا جو حجت البدار کے موقع پر حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکشاق فرمایا اس میں پوری انسانیت کا خیال رکھا تو یہ جو دروانی کا دن ہے فقط یہ نہیں کہ ہم نے ایک جانور کا زبا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں گوشت کھا لینا ہے اور بات ختم ہو جانی ہے بلکہ نہیں قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی سال خالشات کو اللہ کی عذاب کے لئے قربان کر دینا ہے جیسا اس کا حکم آنا ہے جیسے اس کی طرف سے ہمیں آڈر آنا ہے اور جو احکامات اس نے اللہ اس کے رسول کے لئے اپنے رسول کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ارشاد سنوائے ہم نے اس کا عمل کر رہا ہے تو حجب المدان کی نوکہ پر اُن دلی صحابہ اکرام سے مختلف روایات ہیں تو میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح حضور مبیقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں درست دیا جب آپ کھڑے ہوئے نہ مدانِ ارخمات ہیں تو آپ نے تمام صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا آپ نے فرمائے در صحابہ اکرام آئے دن کو انسا ہے صحابہ اکرام چھپ ہو گئے اللہ ہم رسول ہم عالم اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمائے کہ آج یوم النہر نہیں آج قربانی کا دن نہیں ہے آپ نے فرمائے کہ شہر کونسا ہے صحابہ اکرام اللہ ہم رسول و عالم کا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے بہتر یا آپ جانتے ہیں تو حضور نے فرمائے کہ آج یہ شہر بکا نہیں ہے آج یوم النہر ہے آج شہر بکا ہے فرمائے آج تاریخ کیا ہے تو صحابہ اکرام نلتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمائے کہ آج دس در حضریں برمائے کہ جس طرح یہ شہر پاک ہے جس طرح یہ مہینہ پاک ہے جس طرح یہ دن پاک ہے یاد رکھو اسی طرح تمہاری جانے پاک ہے تمہاری عزت پاک ہے تمہارا مان پاک ہے برمائے حبردار جس طرح یہ حرمت والا شہر ہے یہ حرمت والا دن یہ حرمت والا مہینہ ایک دوسری کے لئے بڑے مقدس ہیں ہم سب کے لئے فرمائے تمہاری عزت پاک ہے تمہارا مان تمہاری اولاد تمہارا جان وہ بھی ایک دوسری کے لئے محسس ہیں ایک دوسری کی جان کے احترام کرو ایک دوسری کی عزت کو پیش نظر رکھو ایک دوسری کے مال پر نظر نہ رکھو فرمائے اس طرح احترام کرو جس طرح اس شہر کا شہر کا کرتے ہو اس مہینے کا کرتے ہو آپ نے فرمایا اور علمیاں یہ ہے ہم دنوں کا احترام کرتے ہیں انسان کا احترام نہیں کرتے ہیں ہم لباس کا احترام کرتے ہیں کسی کی حزت کا احترام نہیں کرتے ہیں ہم جو اہبے جو گلی میں کسی پڑھی ہوئے چیز کا احترام کریں گے لیکن انسان کی توبین کا احترام نہیں کریں گے تو اللہ حضور اللہ کے نبی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اپنے خلا کے طرف دیا وہ انسانزیت کر دیا فرمائے چاہے مسلمان ہیں چاہے گیر مسلم ہیں تو ایک جیسے جلی عزت اور حرمت کے لحاظ سے برابر ہو ہر ایک عزت ہے ہر ایک کی حرمت ہے تم نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے اور مکہ اور اس میں ہزنے اور قلق سے بڑھ کر ایک دوسرے کی عزت اور زفیر کا خیار رکھنا ہے پھر حضور نبی عباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد روایا زمانہ جہدیت کی جو بھی باتیں تم نے ان کو ترک کر دینا ہے وہ سود ہے وہ ریاپاری ہے وہ شراب نوشی ہے وہ بھی غیائی ہے کوئی بھی چیز جو میرے آنے سے پہلے پہلے زمانہ جہدیت میں موجود تھی اس کو حضور میں حکر کر دینا ہے وہ چیزیں تم نے خیار کرنی ہے جن کی حضرت اللہ پاک نے عطا کر دیا جس چیز کا حقم اللہ پاک نے جتنا دیا ہے اس پر حضرت پراہ ہونے کی پوشش کرنی ہے فرمایا کہ اس پر عمل کر رہا ہے بن حضور علیہ السلام نے ارشاد سرمایا ملے صحابہ اکرام یہ اطفال پر اسی مدام میں تمہیں یہ محکمات کر رہا ہوں کہ شیطان شیطان اس بات سے مایوس ہو جتا ہے کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کے خدا منوال ہے کسی طرح اپنے آپ کو وہ پروردگار منوال ہے نوزباللہ وہ شیطان ہے اور اس نے اللہ کی حکم کو روندہ تھا اور اللہ کی آواز پر اس نے لگ بائے کہ نہیں کہا تھا آپ نے فرمایا اصل میں بات یہی ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکم پر لگ بائے کرے یہ جو حجاز کرام ہے لگ بائے اللہ ہم لگ بائے لا شریط لگ لگ بائے ان الحمدہ والنعمت لگ والملک لا شریط لگ یا اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ساری نیم کے ساری جو ہے وہ حمد ساری طریفت تیرے لیے لا شریط لگ تیرا کوئی شریط نہیں فی صفات کا فی ذات کا فی ذات اور صفات لگتا کوئی شریط نے آپ نے فرمایا زمانہ جہدیت کی کون باتوں میں چلے جانا ہے بلکہ پروردگار یہ جو احکامات دیئے ہیں پر چلتے رہنا ہے تو شیطان کا کام ہے مندھے کو روندنا مندھے کو مختلف چیزوں میں وہ کل جاتا ہے مختلف چیزوں میں پنسانے کی کوشش کرتا ہے فرمایا شیطان معلوس ہو چکا ہے کہ وہ کبھی اس کی حفاظت کی جائے گی ہاں وہ چھوٹے چھوٹے تم سے گناہ کرواتا رہے گا چھوٹے چھوٹے بسواس تمہارے ذہن میں ڈالتا رہے گا کبھی نواز سے منہ کرے گا کبھی زکاہ سے منہ کرے گا کبھی بدیان کی طرح ہمارے گا کبھی دیانتاری سے منہ کرے گا کبھی ریاکاری کروانے کی کوشش کرے گا کبھی تمہیں تمہیں تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا آپ نے فرمایا تین چیزوں سے بچھلے رہنا یہ چھوٹے چھوٹے شرک تمہیں پیدا کرتے رہنا شرک اولا یعنی وہ خود خدا بہتے سے مایوس ہو چکا کیونکہ خدا بہتا اللہ شریف ہے اس کی ذات و صفات مستقل شریف نہیں ہے اور پھر آپ نے آگے ایک شاعت سمایا آپ نے فرمایا یاد رہو سال میں بڑا مہینے ہوں دیں اور چار مہینے حرمت والے عزت والے ان میں جگو جگر کرنا حرام ہے سیقات ہے زلحاج ہے محرم ہے اور رجب کا مہینہ یہ چار مہینے حرمت والے عزت والے ان میں آپس میں لگنا ان میں آپس میں جگرہ کرنا جنگ و جگر کرنا جب تک تم پر جنگ مسلط نہ کر دی جائے تم نے آسے ہوت کسی سے نہیں کرنا تو فرمایا یہ حرمت والے مہینے ہیں ایک سیقات کا زلحاج کا اور محرمت کا رجب کا فرمایا سال میں اللہ تعالی نے بارہ مہینے پیدا فرمایا ہے جو ان میں کمی بیشی کرے گا وہ کفر کرے گا فرمایا مہینے کے انتیس دن بھی ہوتے ہیں مہینے میں تیس دن بھی ہوتے ہیں نہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور این چیزوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے زلگی کے معاملات تیہ کرنا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رسیت سرمائی حجت و بیدار کے نوکہ پر آپ نے اشارت سرمایا اے صحابہ اکرام اللہ تعالی سے دردتے رہا درو اس کا سقو بالنساء حیدر میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بدائی کرنے کا حکم دیتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ بہتر سمیت کرنا آج عورتیں کہتے ہیں ہمیں تو حقی نہیں ملا ہمارے حقوق کی کوئی نہیں جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے ہے کسی مذہب نے عورت کو اتنے حقوق نہیں دیئے اگر عورت کو کہا جاتا ہے کہ بہیار عباس پہنو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسے کسی چیز میں بند کر دینا ہے بلکہ اسے کسی چیز کی اس چیز کا تحفظ دینا ہوتا ہے کہ دنیا کے بھیڑیے تمہیں دیکھنا سکیں تمہاری اس طرح تحفظ ہو جائے اگر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اس چیز کی کوئی بندی کرنی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی عصد کا مال نہ ہو تو فرمائے اپنی ازواج اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں اور ان کے معاملے میں اللہ کا مسئل کرتے رہنا ہاں وہاں ان پر ذاتی اور ظلم نہ کرنا کیوں کیوں تم میں سب سے پہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نہیں بیتنا ہے اب یہ حجت واللہ کا موقع ہے اور سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر یہ ارشاعت کمارے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ سے گرتے رہنا اور کھلی بے حیائی کا اعتقاب نہ کرنا ہے چاہے ترہائی ہو چاہے باہر ہو بے حیائی اور برے کام اور کس کو حضور سے بچ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی رسی اللہ تعالی کی پکڑ پہ آتا ہے تو وہ پتہ نہیں چلنے دیتا دیل آ جاتی ہے اسے بہل کنے جاتی ہے لیکن اس کا مصدر یہ نہیں ہوتا کہ برائی کرنے والا پڑے اچھا کام کرنا نہیں جب خدا کی پکڑ آتی ہے جب خدا پکڑ لیتا ہے تو بندہ بیوہ سے اُڑھتا ہے وہ موت سے پہلے ہی بندے کو ایسے زمائی چھوئے لہٰذا اس سے بغاوت کرتے ہوئے اس کو نراض کرتے ہوئے تو غلطی نہ کرتا ہاں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کا جوادہ کھلا ہے اللہ تعالی معاف فرمانے والے فرمائے آج کا دن یوم عرفہ کا دن یہ اللہ تعالی سے معافی مانگنے کا دن ہے اللہ سے جو بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی امت کے لئے دعا فرمائے آپ نے سرمای اللہ پر دیواری عالم میری امت کے جو ہے وہ پر رحم فرمانہ ان کی پخشش کر دینا ہے ساری امت کے پخشش کر دینا ہے اللہ تعالی نے آدھی دعا کو قبول فرمانا لیا آدھی میں اللہ پاک نے ذرا توکف کیا اپنے حکم کو نہیں پیجا اب تھوڑی دیل کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بشاہد سے باتیں ہیں کہ سرکار مسکرا رہے ہیں میں نے کہا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا کی رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ مسکراتا رہتے ہیں تو آپ نے کہا رضی اللہ حضی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے اس سے کہا آئے وَلَا سَوْفَا يُوْقْدِكَ رَبِّكَ فَتَرْدَا اے حضی اللہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائے ہیں بخصیت یہ ہے کہ آپ کو مقامے کا حول بھی دیا جائے گا اور آپ کی عمت پہ بخشا بھی جائے گا تو فرمایا کہ آپ نے یہ دعا فرمایا آپ نے فرمایا حضور نبی عطا صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمایا یاد رفو کہ آپ نے غلاموں میں ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے مہتہ ہیں جو تمہارے نوکر ہیں جو تمہارے سیرے دست ہیں ان کے ساتھ بہتہ سلوک کرو ایسا نہ ہو کہ اگر تم تکبر کرتے ہوئے ان کے ساتھ ضرور کرو تو ایسا نہ ہو کہ وہی بندہ کل تو تمہارے اہدے پڑا جائے اور تو اس کی طرح چلے جائے گا مغلیہ دور کی بادشاہ دیکھیں تو جب انہیں تکبر آ گیا تو تغیر ہی تھا کر دیکھ لیں کہ وہی اور کے مسجدوں کے باہر مان کیوں بھی نظر آتی ہیں جن کی چار چار سو قنیزیں تھیں وہی مسجد کے بارمان کیوں بھی نظر آتی ہیں لیکن تکبرنا اللہ نے دیا ہے اللہ قیام کو اللہ نے دیا ہے جو تمہارے سیرے دست ہیں ان کے ساتھ نربی اشکت کرو ان کا پورا حق دو حضور نے فرمایا جو تمہارے سیرے دست ہیں ان کے خانے کنے ان کے لباس کا بھی خیال لکھو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں اگر دو چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں اگر دو چیزیں تم نے اپنانی تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا گمراہ ہمارے پری بھی نہیں بھٹک سکتے آج انسان گمراہ ہی مثل کیوں ہے کہ ہم دو رسوں کو چھوڑتا جا رہا ہوں حضور نے فرمایا کہنا یہ اصطا ہے قتاب اللہ قرآن پاک اس کو نہیں چھوڑنا اس کو اپنی ذریعی میں جو ہے تم نے لابو کرنا ہے جو حقامات اللہ پاک نے دیئے ہیں جن حقامات کو لابو کیا ہے جن سے اللہ پاک نے منع سرمایا ہے قرآن پاک کو کھوڑا کرو اس کو پڑھا کرو اس کو جو اللہ پاک انشاءاللہ سرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو جب وہ تمہاری زندگی میں بہار آجئے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے شیطان اس سے دون رہتے ہیں شیطانی برسمات اس سے دون رہتے ہیں اور جو اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بھی دمرہ ہی دمرہ ہی رہتی ہے تیر حضور طبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد رہایا دوسری چیز میں چھوڑ کے جانا ہو وہ میری سنت ہے اس کو اپنائے رکھا ہے قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے لیکن کس طرح نماز پڑھنی ہے یہ میری سنت ہے میری سنت میں بتایا جائے زکاة دینا یہ اللہ کا حکم ہے کتنی زکاة دینا یہ اللہ کا حکم ہے حاج کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اس کو کس طرح کرنا ہے میری سنت بتائی جو ہے جس طرح صدقہ ہوئی رات اور دیگر معاملہ رہم سے ہم کس طرح کرنا ہے اس کے حضامات قرآن پاک میں جو ہیں لیکن اس کا طریقہ کار میری سنت بتائی ان دو چیزوں کو پکڑے کرنا ایک کتاب اللہ دوسری سنت جو ہے حسوس جب میں دو چیزیں تمہارے جو ہے وہ آ جائیں گی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت صلی اللہ علیہ وسلم اشارت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیعت ان کو اپنائے رہے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے میرے اہل بیعت میرے سہادہ اکرام کے طریقے کار کو سامنے رکھنا ہے جو مرائی تمام قریب بھی نہیں آسکتا ہے یہ اجت البدہ کے موقع پر آپ کو اشارت صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات اشارت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات بات تو ہے وہ خوبصورت ہے کیونکہ نبی نے ہر بات خوبصورت دی ہے جو آپ کے سامنے یاد رہے ہیں مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہوئے ہیں جس نے پڑ دیا لا علاہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ وہ آپ بھائی ہیں آپس میں تم بھائی ہوئے ہیں اسلام کے لئے سے تم سب بھائی ہوئے ہیں فرمایا کسی آدمی کہ یہ جائز نہیں تم اپنے بھائی اپنے بھائی کے مال کو ممال کریں اپنے بھائی کی حرمت کو ممال کریں فرمایا جس طرح یہ جسم سے ہے ایک ہے اس طرح سے سارے کے سارے ایک ہو فرمایا جس طرح کفر ایک ہے تم بھی ایک مدلت بن جاؤ آپس میں تسرکانہ ڈالتا واعطا سنو ذہا بللہ آئے جمعی جو ملاد فرمایا اللہ کی نسلو مضبوطی زمان میں رکھنا اور تفرقی نہ پڑنا امت الرسول اللہ جب بھی مفتان ہوا امت الرسول اللہ کو جب بھی کسی سانے سے دوچار ہونا پڑا تو شکر کوئی اضطراب کا شکارت لیکن جب بھی امت الرسول اللہ اکٹھی ہوئی جب بھی مصرمان کی اس مقصد کے لئے اکٹھی ہوئے وہ مقصد حاصل ہو گیا آپ تنی اٹھا کر دیکھ لیں جب بھی مصرمانوں میں قطر و خون ہوا ہے تو اسی وقت ہوا ہے جب ان کی سبوں میں انتشار تھا تو کسی جگہ نے پڑا ہوا تو کسی جگہ نے پڑا ہوا ہے آپ اپنے میار کے کتاب و سنت بنائے اختلاف ختم ہو کرتا اختلاف پڑتا ہے اس پڑتا ہے جب آپ کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو پھر اختلاف آگے ہوتا ہے اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں عدد برداش آگی ایک دوسری کی آواز کو ایک دوسری کی بات کو ایک دوسری کی موقف کو سننے کا حوصلہ نہیں گیا صرف اپنی بات کو بھوزنے کی ایک عادت جو ہے چاہے وہ جوٹی کیلتا ہو اس کو عادت پڑ گئی ہے تو تحمل نکل گیا برداش نکل گیا میں سمجھتا ہوں کہ حقیم الرحیم علیہ السلام اور حقیث علیہ السلام سے باڑھ کر کس کا برداش ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام سے باڑھ کر کس کی برداش ہو سکتی ہے حضرت امام حسیر رضی اللہ عطاقہ سے باڑھ کر کس کی برداش ہو سکتی ہے وہ عبارت بار حضرت اللہ علیہ السلام سے بہتا ہے کہ غریب و سعادہ و رمدین ہے داستانِ حرم غریب و سعادہ و رمدین ہے داستانِ حرم لہائت اس کی حسین اقتداء اسمہ سکتی ہے تو یہ جو حرم کا سبر ہے بڑھ کرداش کے ساتھ بڑھ کر سرسل کے ساتھ بڑھ تحمل کے ساتھ چلا ہے اس میں ذراعہ سابی کے سبری ملنی ہے جب حضرت امام حسیر رضی اللہ علیہ السلام سے بہتا ہے یا آباتی فعل یا آباتی یا آبنی یا آبنی اینی اراع فی المنام انی حضبہ حضبہ حمایت بیٹا ہے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں زبا کا نا رہا تھا تو بیٹھے نے کیا فرمایا یا آباتی فعل تو ہمار احمد غالب پہت کریں اس کا کرنے کا حکم دیا گیا ستردو انشاءاللہ من اسحابرین انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں بھائیں تو جو سبر ہوتا ہے نا اس کے بالے پہتا ہے نا اکشاعت ضبایت میں ہمارے مختصر سوا ضرورا بہتا ہی حساب ہمارے جو سبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بغیر حساب دیا گتا ہے تو ایک ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیز نہیں جئی کونہ مسلمان پاپس میں بھائی بھائی ہیں جو مسلمان پاپس میں گڑایا ہے جو مسلمانوں کو ظالموں میں حیالے کرتا ہے جو مسلمانوں کو مارتا ہے اس کا اسلام کے خواب کوئی تالت نہیں گئی لہشت کر ان کا اسلام سے ساتھ پھوئی تلت نہیں اسلام عمل کا دین ہے اسلام سلام بالکر ثلاثی کا دین ہے حضور نے اردان جب قد تک تو عمل تک ایک جا سکتے ہیں جاؤ جاؤ جاہو تمہارے سامنے کتنے بڑا دشن ملاجہیں جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ لیکن اگر پھر جن کے بغیر کوئی چیز نہ رہے تو پھر ضروری ہے ورنہ امن تک و سلام کے تک جب تک تمہارے معاملات ہو سکتے ہیں وہاں تک جاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشار سرمایا آپ نے ہر کام تو اللہ کی رضا کے لئے کرو اللہ کی مشروبتی کے لئے کرو قرمانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کیوں کیوں اللہ تعالیٰ کو حموم و دوسری پہنچتا فرمائے اللہ کو تمہارا حون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارا تکوہ پہنچتا ہے تمہارے دلوں میں موجود ہوتا ہے بسم اللہ اللہ حفر اللہ حفر کہنے کا مقصد دیوستا ہے کہ ہمیں جانتے ہیں تو سبا کر رہے ہیں اگر کش کر سکتا ہے تو ہم اپنی جانتے ہیں تو بھی قربان کریں ایک اہدنامہ ہوتا ہے فرمایا تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشان فرمایا تمہیں وہی ملنا ہے جو تمہاری تجمیر میں لکھنی جا گیا اس لئے اللہ پر بروس ہوتا ہے رزق حلال کی کوشش کرتے رہو لیکن ملنا وہی ہے جو تمہارے محدد میں لکھنی جا دیا ہے آپ نے فرمایا وہ بڑا خشکت انسان ہوتا ہے جس کے دل کو اللہ دنی کر دیتا ہے فرمایا جس کا دل گنی ہو جاتا ہے اس کا پیشہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے کتنی بھوزرک بار جس کا دل گنی ہو جاتا ہے موت نہیں ہو جاتا ہے اس کا پیشہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے پاس اس طرح آتی ہے جس میں آپ کو یہ اپنا ناپ اسیل جانتا ہے جس کا دل امی ہو جائے اس کا پیشہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے اور دل ہی پہ چائر ہے کہ انسان جتنا مردی کمال ہے وہ بچینی طرح ملے جانتا ہے جو ملا ہے اس پر شکر کریں جو نہیں ملا اس کی حفظ نہ کریں اللہ کے حکم لیکن بزار کریں تو فرمایا اپنے دل میں گناہ پیدا کرو پھر حضور نبی عباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشان فرمایا اے میرے صحابہ اکرام جو خود پہتے ہو اپنے غلاموں کو بھی پہلاو جو خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو بھی جو ہے وہ کھلاو نماز کی قبندی کرو نماز کی قبندی کرو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو تمام صحابہ اکرام کو فرمایا اے میرے صحابہ اکرام جو مجھے پر حکم نازل ہوئے یا وہ کہیں کم کو سنا رہے بھی سب نکالا رسول اللہ آپ نے سارے اکرامات بدا دیئے اس موقع پر یہ آیت کے لئے ناظر ہوئی اے محدود آج کے لئے ارخہ کے لئے ہم نے اپنا دین آپ کو مکمل کر دیا اپنی نیم پر آپ کو مکمل کر دیئے اور آپ کے لئے دین دینی کی سلام کو پسند جوایا آپ کا دین دینی کی سلام آپ کا دین دین رحمت آپ کا دین دین امن ہے تو عرفات کے بوطہ پر احبابات اور بفل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اشار کے سرازی آپ حرمت کے بارے میں آپ کو رازم دیا جائے گا آپ حرمت سے جو ہے وہ محبت والا سرک رکھا جائے گا اگر ایک بنا سار جنگی جنگیاں کرتا رہے تو آخر وقت میں اگر کوئی معافی مانگ لے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے تو دو سو یہ دیت کا بھی چاہی کی دل فطر ہو چاہی کی دربا ہو یہ دو ہشنے جو اللہ پاک نے حدیعت آف کروائی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ تو مسلمانوں میں اجتبالیت ہو اور مسلمانوں میں پہدت آ جائے اور وہ اکٹھے ہشنے ملا سکے اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں مسلمان پریشانی اور غلامی کے ذریعے ہیں وہاں ان کے لئے بھی دعا ہو ان کو بھی ہشنے میں شریک کیا جا سکے چاہی اپنے جذبات کے ذریعے چاہی اپنے جان کے ذریعے چاہی اپنے جلیے اس طرح ہمارے پشنیل بھائی ہیں فرسین کے بھائی ہیں شاہ ویراہ کے بھائی ہیں برما کے مسلمان ہیں ان کے لئے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہاتھ ہمارے کے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان طبیئی پانسل اللہ علیہ السلام کے اشارت جوایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے فرشتہ کو مقرر فرما دے کوئی جو مسلسل اس کے لئے دعا کرتا رہتا ہے وہ اپنے بھائی کیلئے دعا کرتا ہے فرشتہ اس کے لئے دعا کرتا ہے وہ اس کی خیر چاہتا ہے فرشتہ اس کی خیر چاہتا ہے تو یہ دیر کا دن دو ہوتا ہے اسی لئے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ دباردہ میں شکرانہ ادا کرسکے ہیں آپ نماز پڑھتے جائیں گے قربانی کریں گے قربانی کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اتبال اللہ اتبال بڑھیں اور اپنے جذبات کو اس طرح کرنے کی کوشش کریں کہ آج چار ہزار سال کے اصلاح سے ابراہیم علیہ السلام سے پیش کیے تھے اور کہا یہ تصبر اپنے ذہن پر کے قلقین نسلاتی ونسلتیز ومحیادہ ومحماز اللہ علیہ وآلہمین حضور علیہ السلام آپ نے حجت و بلا کے دوکہ پر سو اونج لے کر آئی اپنے سو اونٹ جو ہے وہ لے کر آئے ترے سٹھ اونٹ اپنے زدگی کے ہر سال کے بدلے میں ترے سٹھ اونٹ آپ نے اللہ جدا میں اپنے ہاتھوں سے پڑھا دی اور سیدھی اونٹ آپ نے حضرت کے علیہ وآلہم شیر خدا رضی اللہ علیہ وآلہم آپ سے فرمایا آپ میری طرف سے ان کو پڑھوان کریں اور طریق میں حدیث پاس میں آتا ہے کہ جن سرکار جو ہے وہ اونٹ زبا کرنے کے لئے اونٹ خود بہت آتا تھا اور آپ کے سامنے لے جاہا رہا تھا تو پسائے کا رمجہ بھی آتا ہونا چاہئے اس میں سختی نہیں ہوئی چاہئے بلکہ جتنا اچھے طریقے سے اس کو زبا کریں گے اس کا سوا اس کو بھی ہوگا اور قربانی کرنے والے کو بھی ہوگا تو دوستو بزرگو بات یہی ہے کہ آپ نے اندرد اللہ حیرت پیدا کریں تقویٰ پیدا کریں تحارت پیدا کریں آپ نے ہر حمل کو اللہ اس کے رسول کی رزاعت و مطابق کرنے کی کوشش کریں کیونکہ زمینی کے چار روز ہے جو گزر جانے ہیں زمینی اس کے گزاریں جس طرح اس قریر میں میت ہے اس کو مہلانے والا اس کو بائیں کرتا ہے تو بائیں ہوجاتا ہے بائیں کرتا ہے تو بائیں ہوجاتی ہے اس طرح گزاریں اللہ تعالیٰ دائیں جانے کو ہکم دے دائیں ہو جائیں بائیں جانے کا ہکم دے تو بائیں ہو جائیں آپ سب کی حادث طبول فیмер اللہ تعالیٰ ہمارے حاج ہمارے گروانی کو نبود فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری عمت مسلمہ پر اپنے درم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے امان جان مارولاق تاربار کی نفاظت سرمائے بما علیہم آیت البلا وآحض اللہ وآحض اللہ وآحض اللہ وآحض اللہ وآحض اللہ وآمین